کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربے قیامت کا وقت آئے گا اس وقت یاجوج ماجوج کی وہ جو دیوار ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کھل پڑیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اچھا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یوں سمجھیں کہ اگر باقی امت کا ایک بند ہے نا اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج ایک ہزار ہوں گے تو باقی امت ایک بندہ اور اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج ایک ہزار ایک ہزار زیادہ ہوں گے اب جب وہ نکل پڑیں گے تو وہ خوب فساد بچائیں گے تو ادھر وہ جو دیوار بنی ہوئی تھی نے جو سکندر ذلکر نین نے بنائی تھی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہاں جو پہاڑوں کے اندر گھرے ہوئے یاجوج ماجوج ہوں گے یہ نکل پڑیں گے یہ یاجوج ماجوج کون ہوں گے یہ اولاد آدم میں سہی ہوں گے مفترین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ایک کا نام تھا سام ایک کا نام تھا ہام اور تیسے کا نام تھا یافس یہ تین تھے تو سام کی اولاد یہ جتنے مغربی ملکوں کے لوگ نظر آتے ہیں گورے جن کو ہم کہتے ہیں یہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں اور ہام کی اولاد میں سے حبشہ کے لوگ ہیں یعنی جتنے کالے ہیں نا حبشی افریقہ کے رہنے والے یہ ہام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کے اولاد میں سے ترک لوگ بھی ہیں ترک لوگ جو ہیں نا وہ پورے گورے بھی نہیں کہلاتے اور پورے کالے بھی نہیں بلکہ درمیانی ان کا معاملہ ہے لہٰذا کتابوں میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بہت سارے قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ دیوار کے اس طرف رہ گیا اور یہ لوگ جو ہیں وہ ترک ہیں اور جو باقی ہیں وہ دوسری طرف رہ گئے مگر جب دیوار ٹھوٹے گی تو وہ سب وہاں سے نکل پڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اس لیے جہاں بھی جائیں گے جیسے چیوٹیاں ہوتی ہیں نا جگہ کو بھر دیتی ہیں یہ بھی جہاں جائیں گے جگہ کو بھر دیں گے حتیٰ کہ کئی جگہوں پر جا کر یہ دریاؤں کا پانی ہی پی جائیں گے اور دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا ان کا ایک لشکر کسیرہ بوہرہ مردار کی طرف ہوگا اور پیچھے والا بھی چل رہا ہوگا اتنے زیادہ ہوں گے اور جب پیچھے والے آئیں گے وہ اس جگہ کو دیکھ کر کہیں گے یہاں اس دریاؤں میں کبھی تو پانی ہوا کرتا تھا حالانکہ وہ پانی اسی لشکر کے پہلے ہی سے نے ختم کیا ہوگا اور ان کو جو چیز ملے گی وہ کھا جائیں گے یعنی سامپ بچھو بھی کھائیں گے اور درندے اور باقی جانور ان کو بھی کھا جائیں گے خیر کھانے والے لوگ تو آج بھی آپ چائنہ میں جائیں تو سب کچھ کھانے والے آپ کو مل جائیں گے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ چائنہ گئے پہلی مرتبہ کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے کہا کہ چلو کچھ کھانا کھاتے ہیں تو میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا مجھے ریسٹورنٹ کا راستہ نہیں آتا تھا کہنے لگے کہ زبان بھی نہیں آتی تھی اب جب زبان بھی نہیں آتی تھی تو میں ریسٹورنٹ کیسے پہنچوں تو میں نے ایک چائنیز کو نا بلا کے اشارہ کیا پیٹ کی طرف کہ پھر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگاؤ میرے ساتھ آؤ میں اس کے ساتھ گیا تو وہ مجھے بیت الخلا لے کے گیا میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور وہ سمجھا کہ شاید اس کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے یہ فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ وہ مجھے بیت الخلا لے کے چلا گیا وہاں جا کے پھر میں نے مو کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی مجھے کچھ کھانے ہیں مجھے ایسی جگہ لے کے جاؤ پھر وہ مجھے ریسٹورنٹ پہ لے کے گیا کہہ لگے وہاں ریسٹورنٹ پہ میں نے دیکھا کہ چوہ بھی پکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں مچھلیاں بھی اور ہر چیز وہاں پر ساپی جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ان کا بہترین کھانا جو ہوتا ہے وہ بندر کا دماغ ہوتا ہے وہ بندر کا دماغ بڑی اچھی ڈش کہلاتی ہے ان کے نصیب اور یہ بھی کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ بکرے کا گوشت بڑا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ اچھا میں یہ کھا لیتا ہوں تو میں نے چائنیز سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا گوشت ہے میرا خیال تھا کہ یہ بتائے گا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو پوچھا تو آگے سے وہ کہنے لگا پتہ چلا یہ کتے کا گوشت تھا جو اس نے پکایا ہوا تھا تو ایسی بھی قوم ہے جو کتے کا گوشت بھی کھاتی ہے جو چوہ بھی کھاتی ہے سامپ بھی کھاتی ہے بندر بھی کھاتی ہے تو ایسے گوشت کھانے والے قومیں تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور یاجوج موجود تو ہر چیز کو کھا جائیں گے لکھا ہوا ہے مفسرین نے خیر جب وہ کھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے یاجوج موجود کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا تو ان کو الہام ہوگا کہ ایمان والوں کو لے کر آپ کو حطور پر چلے جائیے تو وہ سارے ایمان والوں کو لے کر اس وقت کو حطور کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں پر محصور ہو جائیں گے جیسے بندہ کسی جگہ جا کے بند ہو جاتے ہیں ایسے بند ہو جائیں گے ادگد کی تمام زمین کے اوپر یاجوج موجود کا جو ہے وہ دور دورہ ہوگا ان کی حکومت ہوگی لیکن وہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ پوری دنیا کو ایک طرح سے فتح کر لیں گے نا تو پھر یاجوج موجود سوچیں گے کہ ہم اب آسمان کی جو ہے مخلوق اس کو بھی فتح کرتے ہیں ان کے پاس تیر ہوں گے وہ تیر چلائیں گے مفسرین نے لکھا کہ ان کے تیر جو ہوں گے وہ خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے جب واپس گریں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کسی کو لگے ہیں اور واپس آکے گرے ہیں مگر وہ جو خون ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں ایک وائرس ہوگی اور وہ وائرس اس میں پھیل جائے گی یاجوج موجود کے درمیان چنانچہ ان کی گردن کے اوپر کچھ گلتیاں بننی شروع جائیں گی اور اس کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے یاجوج موجود ساری کی ساری قوم ایک ہی وقت میں مر جائے گی اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین کے اوپر چندگز کی زمین بھی خالی نہیں ملے گی ہر جگہ پر یاجوج موجود کی لاشیں پڑی ہوں گی اب ایمان والے ان کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکیں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے جیسے گد پرندہ ہے نا مردار کھاتی ہے اسی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹ کی گردن کی طرح ان کے پاس لمبی گردنیں اور چونچیں ہوں گی وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر سمندر میں کسی جگہ پر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینکیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز بارش برسائیں گے اور اس بارش کی وجہ سے زمین کے اوپر جو یاجوج موجود کا خون ہوگا وہ بہ جائے گا اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ نکلیں گے اور زمین کے اوپر اس وقت سب کے سب نیک لوگ ہوں گے جب نیک لوگ ہوں گے تو چالیس سال ایسے ہوں گے کہ زمین کے اوپر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اتنی برکتیں ہوں گی ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا گندم بہت زیادہ ہوگی فصلوں میں برکت ہوگی حتیٰ کہ ایک انار پورے گھر کے افراد مل کر مشکل سے کھا سکیں گے ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو مشکل سے گھر والے لوگ سب مل کے کھا سکیں گے تو برکتیں ہوگی چونکہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں ہوگی یہ عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آئے گا پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پھر غفلت آنی شروع جائے گی اور پھر ان کے اندر ایسے لوگ ہو جائیں گے جو فسک و فجور والے ہوں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور یہ جو ہوا چلے گی یہ ایمان والوں کو لگے گی اور ایمان والوں کو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے موت آ جائے گی تو ایمان والے جو ہوں گے وہ قسرت کے ساتھ مر جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر خبیص لوگ رہ جائیں گے شرار الناس رہ جائیں گے اور یہ جو بدماش باقی رہ جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے تو ترتیب یہ بنے گی کہ پہلے دجال آئے گا پھر اس کے بعد اس کو عیسی علیہ السلام قتل کریں گے پھر اس کے بعد عیسی علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے مگر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو عیسی علیہ السلام ان کو لے کے کوہتور پہ چلے جائیں گے محصول ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا ایک وائرس کے ذریعے سے اور ان کی لاشوں کو صاف کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد ایمان والے رہ جائیں گے اور ایمان والوں کی وجہ سے اس زمین کے اوپر پھر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْوْا اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَا ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیتے تو آج جو برکتیں رگی ہوئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رگ ہوئی ہیں جب زمین پہ گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اتنے دروازے ہوں گے ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لئے کافی ہو جائے گا آج تو دنیا نے گائے ایسی بنائی جو ایک سو کلو دودھ دیتی ہے اس وقت دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے وہ ایک سو پانچ کلو دودھ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے میں مگر اس وقت جو گائے ہوگی وہ اتنا دودھ دے گی کہ وہ دودھ پورے کے پورے خاندان کے لئے کافی ہو جائے گا اور گندم میں برکت ہو جائے گی اور پھلوں میں برکت ہو جائے گی کہ پورا خاندان ایک گھر کے افراد مل کر مشکل سے انار کو کھا سکیں گے یہ برکتوں کا زمانہ رہے گا مگر انسان بھولنے والا ہے اور غفلت پر پڑھنے والا ہے آہستہ آہستہ پھر غفلت آنی شروع جائے گی اور اس غفلت کی وجہ سے پھر لوگوں میں فزق و فجور آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر آہستہ آہستہ فزق و فجور بڑھنا شروع جائے گا پھر جب فزق و فجور بڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور اس ہوا سے ایمان والے لوگ دنیا سے جلدی چلے جائیں گے رخصت ہو جائیں گے اور پیچھے جو ہے وہ فزق و فجور والے لوگ رہ جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں وہ بے دین قسم کے لوگ ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے بے دین ہوں گے کہ ان کے اندر ذرا بھی شرم و حیاء نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا اور ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرے گی تو مجمع کا ایک بندہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا وہیں پر سب کے سامنے پورے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ بات کہے کہ تم کہیں اوٹ میں چلے جاؤ اتنا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یعنی شرم و حیاء رہے گی نہیں وہ جانور کترہ ہوں گے جیسے جانور سب کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملاب کر لیتے ہیں یہ انسان بھی جانوروں کی ماندے رہوں گے اور وہ بھی اسی طرح بے حیاء انسان ایک دوسرے کے سامنے یہ بدکاریاں کرتے رہیں گے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی پھر ان بدکاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قیامت کو قائم فرمائیں گے اور قیامت آ جائے گی اس لئے حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت شرار الناس کے اوپر قائم ہوگی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملک